پیر کم کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا تیرے ککڑوں سے پلے غر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا سلام علیکہ یا رسول اللہ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا تیرا چرچا گلی گلی ہے دادی ڈانی کلی گلی ہے واصف ہر ایک گلو سمر ہے یا اللہ او یا اللہ اللہ یا اللہ او یا رات جب تو نے یہ ذکر سنایا رات جب سر اپنا چھپایا چڑیوں نے یہ ذکر سنایا نغم بار نسین سخر ہے یا اللہ او یا اللہ اللہ یا اللہ او یا یہ کافیت سے بات میں ہمیں پر بہت خوبصورت لکھی ہوئی ہمیں ہیں مولانا علیہ السلام کی لکھی ہوئی مولانا علیہ السلام کی لکھی ہوئی گلال وہ پرانا کرام لکھ رہا ہے پڑتا ہوں افسر نفیل میں یہاں آج کافیت سے بات پڑھا ہے محبت سے پڑھئے ہیں یا اللہ او یا اللہ خلقت جب پانی کو ترسے رم جھم رم جھم برکہ برسے خلقت جب پانی کو ترسے رم جھم برکہ برسے ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے یا اللہ او یا اللہ اللہ یا اللہ او یا اللہ خلقت جب پانی کو خلقت جب پانی کو اوہ 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 یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا یا اللہ یا اللہ یا اللہ تمہارے لیے چنین چنین تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دنگل میں زبان تمہارے لیے دنگل میں زبان تمہارے لیے بدن میں حجاب تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے ہی وہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان جنا میں چمن میں سمن جنا میں چمن میں سمن سمن میں پھبل میں دلہ جنا میں چمن میں سمن سمن میں پھبل میں دلہ سزائے مہن بے ایسے مینن یہ امن و اماں تمہارے لیے جنا میں چمن جنا میں چمن جمن میں سمن سمن میں پھبل میں دلہ سمن میں پھبل میں دلہ سزائے مہن بے ایسے مینن یہ امن و اماں تمہارے لیے زمین و زمان مینن تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے خلیل و نجیم مسیح و سبیم سبھی سے کہیں کہیں بھی بنیں سبھی سے کہیں کہیں بھی بنیں یہ بے خبری کہ خلق تیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے زمین و زمان خلق تیری تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خرب کو پھیر لیا چھپے ہوئے خرب کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان سباو اچھلے کہ باو پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے لیوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زمان تمہارے لیے لیوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زمان تمہارے لیے اب تو بس ایک ہی دن ہے 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 ایک ہی دن ہے ہماری ایک ہی دن ہے ایک ہی دن ہے جالیاں دیکھوں کہ دیواروں درباں میں خرم جالیاں دیکھوں جالیاں دیکھوں کہ دیواروں درباں میں خرم ایک ہی دن ہے ایک ہی دن ہے ایک ہی دن ہے ایک ہی دن ہے اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دن ہے میں کہا ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں جیسے جی چاہے جہاں میں ہوں یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چند آزری میں ہے ملک سکتر ہزار قدسیوں کے درمیاں آہستہ چند میں کہا ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں دل جو سمجھ لے تو میں پھر جانی بے خزرا دیکھوں دل جو سمجھ لے تو میں پھر جانی بے خزرا دیکھوں اب تو بس ایک ہی دن ہے میرے مالا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے میرے مالا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے میرے مالا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے تاکہ کس سنبار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں تاکہ کس سنبار میں جی بھر کے مدینہ میرے مالا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دن ہے ایک ہی دن ہے اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دن ہے اور دو شیر خاص کوئیوں کے لئے سمجھداروں کے لئے دو شیر جنگلی کوچوں میں گزرے ہیں جنگلی جنگلی کوچوں سے گزرے ہیں کبھی میرے حضور جنگلی کوچوں سے گزرے ہیں کبھی میرے حضور ان میں تاہت نظر نقش کف پا دیکھوں ہاں ان میں تاہت نظر نقش کف پا اگر ایسا ہو جائے تو ہوگا کیا ہوگا یہ کبھی اٹھانا نہ پڑے تاکہ آنکھوں کبھی اے ایسا اٹھانا نہ پڑے قلب خود آئی نہ بن جائے میں اتنا دیکھوں قلب قلب خود آئی نہ بن جائے میں اتنا دیکھوں اب تو بس ایک ہی دون دیکھیں کاش اکبان یوں ہی عمر بسر ہو میری کاش اکبان دیکھوں اب تو بس بس ایک ہی دھن ہے ہے جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں مزید جو ہوگا حضور جانتے ہیں جو وہ کسے جانتے ہیں تیری عطاس ہے تیری تیری عطا سے خدا آیا سننیں جی ہمارا عقیدہ ہم حضور کے لئے ماکانا ومایتون کا علم مانتے ہیں جو ہو چکا جو ہوگا حضور جانتے ہیں اور یہ جو ہمارا عقیدہ ہے اس کے یہ بھی شامل ہے کہ وہ اللہ کی عطا سے جانتے ہیں حضور کا علم عطائی ہے جبکہ اللہ کا علم ذاتی ہے تو ہمارا عقیدہ سننیجئے اللہ عطا کر سکتا ہے بگ عطا کیا ہے ساری کسرت باتیں یہ ہیں یعنی کوسر خیر کسیر خیر کسیرت عطا یاد اکھنا علم جہنا وہ خیر ہے جہالت خیر نہیں علم کیا ہے خیر ہے خیر ملی کل ہیں جی تو حضور ہوئے عالم کل ہیں جی تو کبھی قرآن کو حضور کو اللہ نے اپنے کرم سے اللہ نے اپنی عطا سے ماں کعانہ و ماں یکون کا علم عطا فرمایا ٹھیک ہے اب سنیے جو گو چکا ہے جو گو گا حضور جانتے ہیں تری عطا سے خدا آیا حضور جانتے ہیں منافقوں کا عقیدہ وہ غیب دان نہیں حضور کی مجید میں بیٹھ کر حضور کے اتنا مزاق اڑا دوچھے منافق سمجھتے پھر حضور کو پتا ہی نہیں میں نے آتھا جائے پھر وہ ہی بھی آگئے پھر دکال بھی دیا منافقوں کو ایک ایک نام لے کر تو منافقوں کا عقیدہ یہ تھا کہ حضور کو پتا ہی نہیں منافقوں کا عقیدہ وہ غیب دان نہیں صحابیوں کا عقیدہ حضور جانتے ہیں آئل میں غیب کے ملک خدا کو دیکھا ہے بتانا کیا دیکھا ہے تجھے بھی کہنا پڑے گا خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا تین سو ساٹھ ہے مت اور سامنے سے ایک بھی نہیں دو بھی نہیں تین سو ساٹھ ہے اور نظروں کے سامنے اس کو کوئی شریک نہیں ٹھیک ہے تین سو ساٹھ سامنے اس کو چھوڑ دیا اور جس کو اس دیکھا نہیں اس کو مان لیا خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مدنیہ جور جانتے گئے کہ جانتے تھے ساہا جور جانتے گئے انہی کے رات میں کنجی اخزانوں کی انہی کے رات میں کنجی اخزانوں کی اور کس کو دینا ہے کتنا حضور جانتے گئے کس کو دینا ہے کتنا حضور جانتے گئے وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے قرآن تو یہی کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین وہ مومنوں کی جانوں سے بھی قریب ہوئے کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے گئے کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے گئے کہاں مریں گے ابو جگل اتباو شیوہ کہاں مریں گے ابو جگل اتباو شیوہ اتباو شیوہ کہ جنگ بدر کا نقشہ وہ حضور جانتے گئے کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے گئے حرم نے کوٹ نے چڑیوں نے کی یہی فریاد یہی فریاد کہ ان کے غم کا مدعا حضور جانتے گئے یہ ہر ہی کہنے لگی چھوڑ دے مجھے سیاہ یہ ہر ہی کہنے لگی چھوڑ دے مجھے سیاہ میں لوٹاؤں گی والا حضور جانتے گئے میں لوٹاؤں ہوں گی بھل بھلا حضور جانتے گئے زمین سے تو نکلتا رہا ہے پانی مگر یہ اگلیوں سے بہانا حضور جانتے گئے کمر کو توڑنے سورج کو موڑنے والے حجر سے کلموں پڑھانا حضور جانتے گئے منخبت بھی ہے بلکہ مناقب ہے مناقب بلکہ مناقب جدا کردیا تھا سر جس کا وہ اپنا ہے کہ پر آیا حضور جانتے ہیں نبی کا نبی کا نامان کر وہ جان سے گیا نبی کا مزاج نبی کا حضور جانتے گئے وہی ہے فیکر شرموں حیاء زنور وہی ہے فیکر شرموں حیاء زنور مقام ان کی حیاء کا مقام ان کی حیاء کا حضور جانتے ہیں اور دو شیئر دو شیئر دو شیئر وہ خود شیئر تاریخ تاریخ شیئر ان کے بیٹے بھی شیئر ان کے پوتے بھی شیئر سنو وہ خدا سے پوت شہیر علی اشان یگانا حضور جانتے ہیں علی مولا میرے آکھا نے فرمانا کہ جس جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا من کنت مولا ہوں فہاد علی مولا میں جس جس کا مولا ہوں یہ علی اس کا مولا ہے ہے جی سنو اس کو ہے جس کے مالا حضور اس کے علی مولا ابو تراب کا رتبہ حضور جانتے گئے ابو تراب کا رتبہ ہو سکے تو سروں کہ شان فاطم زہرا حضور جانتے ہیں کہ شان فاطم زہرا مولا حضور جانتے ہیں جنا میں جنا میں کون جانہ جنا میں کون جنا میں کون جنا میں کون حسن حسین کے نانا حضور جانتے ہیں حسن حسین کے نانا حضور جانتے ہیں بہت سا جھار اس کے لئے لیکن یہاں اس کو میں مقتے کے ساتھ خدا ہی جانے اُبیدن کو میں پتا کیا کیا خدا ہی جانے اُبیدن کو میں پتا کیا کیا ہمیں پتا ہے بس اتنا حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں مجھ پہ بھی چشمیں کروں اے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشمیں کروں مجھ پہ بھی چشمیں کروں مجھ پہ بھی چشمیں کروں اے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشمیں کروں اے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشمیں کروں مجھ پہ بھی چشمیں کروں اے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشمیں کروں مجھ پہ بھی چشمیں کروں تو کسی کو اٹھاتا نہیں اپنے در سے تو کسی کو سوڑیاں تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے کہ تیری شان کے شایاں نہیں ایسا شایاں نہیں ایسا کرنا مجھ پہ بھی جشن کرو میں کہ زرہ مجھے بسند سے گرہ دے دے میں کہ زرہ مجھے اس حعت سے گرہ دے 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 کے تیرے بسند سے یہاں نہیں ایسا کرو میں ہر قطرے کو بھی دریاب کرنا مجھ پہ بھی چشم کروں بے سہارا میں ہوں بے قسم میں ہوں بے قسم ہے تیرا شیوہ سہارا دے ماں میں ہوں بے قسم ہے تیرا شیوہ وہاں سہارا دینا میں ہوں بے قسم ہے اچھا کرنا میں ہوں بی ایمان میں ہوں بی ایمان میں ہوں بے قسم ہے تیرا شیوہ میں ہوں بے قسم ہے اچھا کرنا میں ہوں بی ایمان میں ہوں بے قسم ہے اچھا کرنا مجھ پہ بھی چشم کروں اور یہ تیرا کام ہے یہ تیرا کام ہے یہ تیرا کام ہے اچھا کرنا مجھ پہ قسم ہے اچھا کرنا مجھ پہ بھی چشم کروں چاند کی طرح تیرے گردوں تاروں کا حجوم چاند کی طرح تیرے گردوں تاروں کا حجوم وہ تیرا حلقہ اصلحاب میں بیٹھا کرنا تیرا حلقہ اصلحاب میں بیٹھا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم مجھ پہ میں شرم مجھ پہ میں شرم نصیب ان کی نظر پڑے ہی گئی مجھ پہ میں شرم نصیب ان کی نظر پڑے ہی گئی کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم قادرہ سرورا رہ نمہ دستگیر قادرہ سرورا رہ نمہ دستگیر غاؤ سے آزم امام مبین بے نظیر غاؤ سے آزم امام مبین بے نظیر قادرہ سرورا رہ نمہ دستگیر تو جسے چاگے دے جس پدر چاگے دے تو جسے چاگے دے جس پدر چاگے دے تو جسے چاگے دے جس پدر چاگے دے کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا تو جسے چاگے دے جس پدر چاگے دے تیری بخشش دیرالی اتا دے نظیر تیری بخشش دیرالی اتا دے نظیر قادرہ سرورا رہ نمہ دستگیر سب مشکلیں ذکر سے تیرے تل جائیں سب مشکلیں اُن نام سے تیرے پائیں رہائیں اسیر نام سے تیرے پائیں رہائیں اسیر قادرہ سرورا رہ نمہ دستگیر یہ وزیفہ ہے ہر ہر دکھ کا درم بقار غوثِ عاظم مدد المدد دستگیر غوثِ عاظم مدد المدد دستگیر غوثِ عاظم مدد دستگیر مدد دستگیر مدد شیع اللہ یا عبدالقادر شیع اللہ یا عبدالقادر یا ساکن بغاد یا شیخ الجیلانی شیع اللہ یا عبدالقادر شیع اللہ یا عبدالقادر یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی ادھر بھی نگاہِ کرم غوثِ عاظم ادھر بھی نگاہِ کرم غوثِ عاظم کرو دور رجو علام غوثِ عاظم شیع اللہ یا عبدالقادر یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی شیع اللہ یا عبدالقادر یا ساکن بغداد خلاتا 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 ہے ربِ دوالم عاظت پاک کی شان ہے ہم بیان تو نہیں کہتے ہیں ہمارے لیے یہ بہت بہت سادت ہے کہ ہم ان کے غلام ہیں واللہ واللہ عاظت پاک کو ہم نہیں سمجھلتے عاظت پاک کیا ہے اب دیکھئے وَكُلٌّ وَلِيٌّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمٍ نَبِيِّ الْبَدْرِ كَمَالِ فرماتے ہیں غصفات کہ ہر ولی کے لیے قدم فرماتے ہیں میں ڈائریکٹ حضور کے قدموں کے لیچے چاہتے ہیں غصفات فرماتے ہیں میں حضور کے قدموں کے لیچے چاہتے ہیں اللہ میرے آقا رسول اللہ علیہ وسلم نے سومیں بھی سال لکھنے شروع کیا بغیر افطاری بغیر سہری کے روزیں رکھنے شروع کیا تو دیکھا دیکھی میں صحابہ کرانے میں رکھنے شروع کر دیا فرماتے ہیں کے بعد ان کی تربیت میں کمزوری آ دی اور آقا رسول نے پوچھا کہ کیا بات ہے حاضری کم ہے کمزوری بھی ہے کہا حضور آپ کی دیکھا دیکھی میں سومیں رسال لکھنے شروع کر دیا تو اب اس وجہ سے یہ حالت ہو گئی تو میرے آقا رسول نے سنمایا کہ تم میں میری بھی سلکون ہے مجھے میرا رب کھلا دا بلا گا یہ میں آپ کو مقوم بتا دوں اور بھی اس قسم کی اور بھی روایتیں یہ بھی ہے کہ تم میں میری مثل کوئی نہیں ہے یہ بھی ہے تم میں میری طرح کوئی بھی نہیں ہے تم میں میری مثل کون ہے کئی روایتیں مجھیں مجھے میرا رب کھلاتا ہے کھلاتا ٹھیک ہے اب غوثِ پاک حضور کے قدموں کے نیچے ایسے ہیں کہ غوثِ پاک فرماتے ہیں کہ میرا رب مجھے کہتا ہے عبدالقادر کھالے مجھے میری قسم تب میں کھاتا ہوں میرا رب کہتا ہے عبدالقادر پی لے تجھے میری قسم تب میں پیتا ہوں قسم زیزے کے کھلاتا ہے پیلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیارہ چاہنے والا تیارہ کھلاتا پیلاتا ہے رب دوال کھلاتا پیلاتا ہے رب دوال تجھے دیکھے اقلی قسم یا عبدالقادر یا سنکل بقا مہا حضور نبی زہوہ سے فرماتے ہیں کہتا ہے میری مسم یہاں عوث پاک کہتے ہیں فمن فی اولیاء اللہ اولیاء اللہ مقام ہے جو میری مسم قدموں کے ریجے ہیں جالت حضور کے عوث پاک کے دامن سے عوث پاک ان کے قدموں سے دنیا بھی اچھی ہوگی آخر بھی اچھی ہوگی ورنہ یاد اکھنا عوث پاک کا بغض العیاد اگر دل میں آیا ہمیشہ عوث پاک سے محبت کرو عوث پاک کیا ہے ہماری پتا لیکن ہمیں اتنا پتا کہ عوث پاک حضور کے لئے آڈ لے لیٹے ہیں جو میرا غوث ہے اور لڑ جوا بیٹا 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 تو اب ہمارا لیے کافی ہے کہ ہمارے بزرگ ہونے بھی جب بڑی سرکار سے مانگا تو کیا کہہ کے مانگا تو کس کا واسطہ پیش کیا تو عوث پاک کے دامن سے ہمیشہ ہمیں انشاءاللہ وابستہ رہنا ہے عوث پاک نے بڑے ہی ہمارے لیے ایسے باتیں فرمائی ہیں کہ دل شاد ہو جاتا ہے دل بڑا ہو جاتا ہے جسے غوث پاک فرمانتے ہیں کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیا نہیں مرے یہ کوئی کم کم ساتھ سے بات جس کو توبہ نصیب ہو جائے ہمیں سے پھیلے یہ کوئی کم بڑی بات ہم کہتے ہیں ہمیں توبہ نصیب ہو کلمہ نصیب ہو تو غوث پاک ہمیں میرا کوئی مرید ہو بغیر توبہ کیا نہیں مرے غوث پاک فرمانتے ہیں کہ میں نے ایک دن دارو غیت حضرت مالک حلی اسلام سے پوچھا کہ بتا تیرے اس دوزت میں میرا کوئی مرید بھی ہے تو حضرت مالک علیہ السلام میں کہتے ہیں کہ آپ کا ایک بھی مرید اس میں نہیں ہے اور یا حضرت حرمات نے میرے غوش پاک کہ کل قیامت کے دن اس وقت تک جنت کی طرف قدم نہیں بڑھاؤں گا جب تک ایک ایک مرید کو داخل جنت نہ کرنا اور کیا چاہئے قادریوں الحمدللہ ہم لوگ قادری ہیں اور ایک ارث کا دن آپ کو سن لیجئے گا کہ پہلے کے وقت میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ بذرگ جو ہیں وہ خود سفر کیا کرتے تھے اور مرشیدورہ کرتے تھے اور ہمارے بذرگوں کی تاریخ پڑی جائے خویہ صاحب کی پڑی جائے غوث پاک کی پڑی جائے اور بڑے بذرگ دونے ہیں اگر تاریخ پڑی جائے تو انہوں نے کبھی بھی بچپن میں ان کے والدین نے بیعت نہیں کروایا بلکہ وہ خود بڑے ہوئے اور خود دھونتے رہے اور پھر مرید انہوں نے مرید ہوئے مرشیدورہ دھونے تو پہلے کے معاملہ دوسرے کے اب وہ دوہ رہا نہیں ہے اب تو بڑا ہی معاملہ عجیبی ہے لوگ دور ہی ہیں تو آج کے دور میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو بھی بچوں کو بھی جو ہے وہ کسی اچھے جامعہ کا جامعہ چار شرائط کی جامعہ مرشید ہے اس کے ہاتھوں میں اپنے بچوں کا بھی ہاتھ دے دید دید کروہ دے تاکہ اس کی بھی آخرت اچھی ہو اور اس کی برکتی ہوگی کہ مرشید کے فیض سے وہ بھی مستفیت ہوتا رہے گا کیونکہ وہ پیر جو ہے نا پیر پیر اگر خالی بھی ہے نا تو کوئی بات نہیں اس کا پیر بھرا ہوا ہے اگر وہ خالی ہے کوئی بات نہیں گوسم پاک تو بھرے ہوئے ہیں تو اصل فریز وہاں کا ہوتا ہے تو پیر خالی ہے کوئی بات نہیں پیر کا پیر خالی ہے کوئی بات نہیں پیر کا پیر جو ہے نا وہ بڑا مجھے تو ایسے کئی بات کیا تو بلکہ سرائیت کا جامعہ ہو جس کے بارے میں آنا عادت نے لکھا ہے تو ایسے اچھے سنی سنیل اکیتہ پیرو مرشد کے ہاتھ میں اپنے نوالک بچوں بچوں کا بھی ہاتھ دے دیا جائے تاکہ اس پر خاص توجہ رہے ہیں اور جو ظاہر ہے کہ حضور غوث پاک کی غلامی میں آ جاتا تو غوث پاک تو ظاہر ہے وہ چھوڑیں گے لڑی لجپال پیٹنوں توڑ دے نہیں جنہی باہ پڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں یہ غوث پاک کے سنیل کی برکتیں ہیں اللہ مسیح فرمائے کھیلاتا پیلاتا گیراتے تو عالم تجھے دیکھے اپنی قسم غوثی آزم شیعہ لیلہ یا عبدالقادر یا ساکن بغداد یا شیخن جیلالی جلا پائے گا دل و بید رضا کا جلا پائے گا دل و بید رضا کا جلا پائے گا دل و بید رضا کا دل و بید رضا کا دل و بید رضا ہے دل و بید رضا کا دل و بید رضا کا جلالی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ غوث پاک سے بھی پہلے جو گزر گزرے ہیں وہ بھی اور جو غوث پاک کے دور میں تھے وہ بھی اور جو غوث پاک کے دور کے بعد گزرے وہ بھی سب قسم غوث پاک کی عقیدت کو دل میں بسائے سائے ایک برتبہ حضرت ہے جنید بغدالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضور غوث پاک کے پیروں میں سے حضور غوث پاک کے پیروں کے پیروں کے پیر ہیں ایک دل مراتلے میں مٹھے ہوئے تھے اور کہنے لگے میرے سر پر میری گھنی میری سر پر میری گھنی تو لوگوں نے فرما کہ میرے بعد ایک شخص پیدا ہوگا جو منبر پر کھڑے ہو کر یہ کہے گا کہ میرا یہ قدم قدمی ہا دہی علاقہ بن کلی ولی اللہ کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے میں اسی وقت عالم عرمہ میں اس کے قدم کو اپنے سر پر اور گردن پر لے رہا ہے میرے امام کہتے ہیں جو ولی قبل تھے بعد ہوئے یا ہوں گے سب عدب رکھتے ہیں دیتے ہیں میرے مولا تیرا میرے آقا تیرا یہ تو ہوا اب میں آپ کو ایک عظیم ہستی کا نام لیتا ہوں جس کا نام ہے سیدنا شیخ احمد قبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی آپ کو شاید پتا ہو کہ نام تو سنائے ہوگا آپ نے جاننے والے جانتے ہیں کہ کس قدر عظیم ہستی گزری شیخ احمد قبیر رفاعی شیخ احمد قبیر رفاعی کی والدہ کو غوث پاک نے بھی بہن بنایا تھا ٹھیک ہے اور وہ غوث پاک سے عمر میں چھوٹے تھے اور غوث پاک کے ہی ہم اثر تھے ایک دن غوث پاک نے اپنے غلام کو شیخ احمد قبیر رفاعی کی پاس بھیجا اور بھیج کر فرمایا کہ جا شیخ احمد قبیر سے پوش مل عشق عشق کیا ہے جا کے اس سے پوچھ حضر غوث پاک کے غلام جیسے ہی ان کے پاس پہنچے وہ پہنچ کر عرض کی کہ عشق کیا ہے انہوں نے ایک آہلی وہ کہا عشق ماں سواء اللہ سب کچھ جلا دے دیے عشق وہ ہے جو ماں سواء اللہ سب کچھ جلا دے دیے اور جس طرف کے نیچے بڑھتے وہ بھی جلے گیا اور تھوڑی دیر میں ان کی جو خواب تھی وہ پانی بن کر پھر برہ بن کر جنگ دیتا یہ منظر دیکھ کر غوث پاک کے غلام کو بڑے گھبرا کر آخش گئے غوث پاک سے کہا کہ حضور میں نے یہ کہا انہوں نے یہ جواب کیا اور یہ ہو گیا تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ گھرانے کی بات نہیں جاؤ اس جگہ دوبارہ جاؤ اور بخور سلگاؤ دھونی دو خشبو داؤ وہ گئے حکم کی تعمیر کی بخور سلگایا دھونی دی تھوڑی دیر کے بعد وہی اسی خاک سے وہ پھر اپنی اپنے قالب انسری میں وابسازا اور پھر حضور غوث پاک کے پاس آ کر انہوں نے یہ افلا دی کی حضرت ایسا ایسا ہو گیا تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ دو حضرتیاں ایسی ہیں پہلے پروادے غوث پاک کہ جو ولی فنا در فنا کے مقام پر پہنچ چکا ہو فنا در فنا کے مقام تک پہنچا ہو اور پھر وہ ایسا کر کے پھر اپنے قالب انسری میں آنا احمد کبھی رفائی اب دادہ کیجئے شیخ احمد کبھی رفائی کیا شان ہے لیکن وہ بھی غوث پاک کے فیضہ ہوتے ہیں ایسے کئی اور واقعات ہیں جو غوث پاک کی شان بیاد کی رفت کی ہے تو غوث پاک جب یہ اشارت فرما رہے تھے تو غوث پاک نے ابھی اشارت فرمایا قدمی ہاں نہیں یہ میرا یہ قدم جو ہے تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے تو حضرت غوث پاک کے ممبر کے پاس ایک شخص بیٹے تھے فوراں غوث پاک کے قدم کو اپنے سر پہ لے لیا کہا میرے سر پر کہاں گردن اس نے سر پاک لیا تو غوث پاک فرماتے ہیں تُس سے پہلے بھی کسی نے جلدی کر لی تُس سے پہلے بھی کسی نے جلدی کر لی خراسان کی وازیوں بیٹھا ہوا ہے اور یہ کہہ کر میرا قدم لیا بل على رأس و عین صرف گردن نہیں میرے سر پر بھی اور میری آنکھوں پر بھی وہ ہے ہمارے خواجہ قریب تو آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ مزرعی چشت و بخارہ وہ عراق و عجمیر کونسی کشت پہ برسانی جھالا تیرا راج کس جہر میں کرتے نہیں تیرے خدام باج کس نہر سے لیتا نہیں دریہ تیرا یہ چشتی سہروردی نقش بندی ہر ایک تیری طرف مائل ہے یا غوث تیری چڑیاں ہیں تیرا دانہ پانی تیرا میلہ تیری محفل ہے یا غوث تو سارے غوث پاک کے شدائی ہیں سارے غوث پاک کے فیض یافتہ ہیں خواجہ 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 تیری شان خواجہ موئین و دل تیری ذات خواجہ موئین و دل تو رسول پاک کیا لگر تو رسول پاک کیا لگر تیری شان خواجہ اے خواجہ تیری شان خواجہ اے خواجہ تجھے بے قسوں کا خیال لگ تجھے بے قسوں کا خیال لگ اے میرا بگڑا وقت سوار دے میرا بگڑا وقت سوار دے میرے خواجہ مجھ کو نواز دے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی سوار تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی خواجہ اے چشت ہو مجھے اس گدائی پہ ناز ہے میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو کہ میرا خواجہ بندہ ناز ہو میرا خواجہ ہے موایا جا 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 یاââ بھیق ملトミー کہ م Bonus بے کما penn too چونکہ یہ بڑے سخی کہ غیب حاسقان یا آگا 온 سب کی برتی ہے جھولیاں کہ صحیب آگا سب کی برتی ہے جھولیاں یا آگا سب کی برتی ہے جھولیاں وہ بہار جشت کا پھول گئے وہ بغار گلشن فاطمہ چمک اے علی کا نگا لگ تیری رات قاجہ مہین دین تو رسول پاک کیا گئے اعوذ باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل يا ایہا الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عبدون ما اعبد لكم دینكم وليدین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ رحد اللہ اصفمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له قفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ اصفمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له قفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ اصفمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له قفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل أعوذ برب الفنق من شر ما خلق ومن شر راسق اذا مقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر عاسق اذا حسد بسم الله الرحمن الرحیم قل أعوذ برب الناس واسمس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم مالك يوم الدین اياك نعبد وإياك نستعين في اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغوب عليهم ولا الضمين آمین بسم الله الرحمن الرحیم ألف لا أمین ذلك الهداب لا ريب فيه هدى للمتقین الذين يؤمنون بالغيب يقيمون اسخلات ومما رنقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرزلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سلنا والنبينا ورن محمد وعليه وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مصطفى جانِ رحمتِ لا خو سلام شمرِ بز میں عدایت پہلا خو سلام جی سوغانی گھڑی چم کا تیوہ کا چاند دُس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام عوصِ عظم امام وطوقع والنوقع چلوائے شانِ قدرتِ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہوں اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفى جانِ رحمتِ لا خو سلام علیکم مجھ سے پہلے پہلے ہو گئے ناکھا تیرے کرم تیری عطا سے ہم اس لائک ہوئے نہ ہمیں نہ ہمیں اتنا کچھ پڑھنا سننا اس کی طاقت ہے نہ ہم یہ کر سکتے ہیں یہ محض دیری کرم نوازی ہے تیری عطا ہے ہم نے جو کچھ یہاں پڑھا رکھے کریم بتقاضہِ بشری غلطی مبارکہ میں پہلے فرما یا اللہ آج کس مبارکہ محفی کا جو سواب تو ہمیں عطا فرمائے یا اللہ ہم اس سب تمام سواب کو تیرے محبوب کی مبارکہ میں تحفتن حدیتن نظانتن عقیدتن محبتن تعظیمن تقریمن کروڑ ہر کروڑ دلود و سلام کے ساتھ پیش کر چھنے تم مذہب فرما آقا علیہ السلام سے چھت کے طفیل جملہ انبیاء اکرام جملہ صحابہ اکرام صحابیات تعبین تعبیات بطابین بطابیات ایمہ مشتہدین فقری مبلکن محقق محدثین سسر خادریا چشتیا سورد نشملیا تمام کی بغان پشک کرتے ہیں برخصوص حضور کے والدین کریمین کی بغان پشک کرتے ہیں صدیق اکبر صدی اللہ فاروق عظم صدی اللہ عثمان غنیسین یا رب کریم حضور کے چہیتے اور دو پھول مہکتے ہوئے حسین بھول حسن حسین اسے بغان پشک کرتے ہیں حضور کے چہیتے چچا صدی اللہ عمیر حمزہ کی بغان پشک کرتے ہیں یا اللہ اسے سواب عاشقوں کے امام صدی اللہ عویسے قنی کی بغان پشک کرتے ہیں اس کا سواب تمام ائیمہ تمام بالخصوص امام عاظم ابو حنیفہ کی بغان پشک کرتے ہیں اس کا سواب بالخصوص حضور غوث پاک کی بغان پشک کرتے ہیں حضور غوث پاک کی صدقت و فعل جملہ اولیاء کاملین حصوص صدی اللہ عزیز علیہ حجور اتنا خواجہ قریب نواز قدب الدین بختیارکہ کی قیدد دنگان شکر نظام الدین اولیاء عمیر اللہ شاہ غاز یلور علی شہ بابا قدب عالم شہ بابا منگو پھر بابا صدی اللہ محمد شہد صدی اللہ عزیز علیاء عشق مولا کریم آج سے اس پیاری مفل کو ہم تمام کے لئے ذریعہ نجات بنا گناہوں کے قفارے کے سبت بنا یا اللہ چھوٹے بڑے جانے انجانے تمام گناہوں کو معاف کر دے اے رب کریم ہم گناہگار ہیں سیاہگار ہیں تو غفار ہے ستار ہے تو توبہ قبول کرنے والا ہے معاف کرنے والا بھی تو ہے معافی کو پسند کرنے والا بھی تو ہے اے رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اے رب کریم ہمیں گناہوں سے نفرت دے دے نیکیوں سے پیار دے دے ہمیں پانچ وقت کا نمازی بنا دے تیرے محبوب جسنوں پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرماؤں دشمنوں یہود و نصارہ کے طریقوں کو چھوڑ کر تیرے پیارے محبوب کے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرماؤں اے رب کریم ہمارے گھروں میں اپنی رحمتوں و برکتوں کو نظر فرماؤں یا اللہ مسئبتیں پریشانیوں بیماریاں تمام دور کر دے مخروضوں کے درستادہ ہو جائیں بیماروں کو شفاہ مل جائے اے رب کریم تمام بیماروں کو شفاہ دے بالخصوص ہمارے تاہر بھائی اے رب کریم ان کو شفاہ کاملاتا فرما انگیتی بیماری ہے پریشانی ہے اپنے فضل سے تمام بیماری کو شفاہ میں اور تمام پریشانی کو راحت بدل دے رب کریم اے رب کریم تو نے ہمیں بچے دیئے ہیں بچیاں دیئے ہیں اے رب کریم ان کے مقدروں کو اچھا فرما یا اللہ ان کی خوشیاں دکھا یا رب کریم ہمارے حضرت ساتھ کے پاؤں کی تکلیف کو دور فرما دے یا رب کریم جب تکلیف ہے دور فرما دے یا رب کریم تو نے ہمیں بچیاں دیئے ہیں ان کے مقدروں کو اچھا فرما جن کے ان بچیاں جوان ہوگی ان نیک سالے رشتے عطا فرما جن کے رشتے میں رکاوٹ ہوئے ہیں ان کے رکاوٹ کو دور کر دے اے اللہ پہدگار عالم میرے مولا بار بار حچ کی سعادت دے بار بار میٹھے مدینے کی حاضی عطا فرما رمضان میں مدینہ نصیف فرما رب کریم رمضان کا استقبال نصیف فرما خیر و آفر کے ساتھ ہمیں رمضان میں تک موجودہ نصیف فرما یا اللہ ہماری جسمانی روحانی دمام بیماری عدود کر دے یا رب کریم اس گھر میں اپنی خصوصی رحمتوں و برکتوں میں فرما ہمارے طاہر بھائی کے گھر میں یا اللہ کی خاص کرنے موازی فرما ان کے رزق میں جان میں مار میں عالم میں علم میں عمل میں ایمان میں برکتیں وزاتہ اور اس کی حفاظت بھی فرما رب کریم پورٹگار عالم جو مانگا وہ بھی دیر دے جو نہ مانگ سکتے علم میں ہمارے لئے بہتر عطا فرما میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو یہ عطا ہو دے کہ ہمیشہ میلے گھر بر قبلہ ہو تمام عالم اسلام کا کرم فرما پاکستان کا کرم فرما رب کریم نے ایک اچھے ساتھ محمد وعالی وصحابہ بہین جب میں غابسی ہویا اللہ لبہو لا امان